شیعہ تو ہمیشہ قربانی دیتے رہے ہیں شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں یہ بات ماننے والی جتنی ان کی تربیت ہے صدیوں کی پرسیکیوشن ہے ان میں وہ جو سمہ اطاعت کا نظام ہے مرجے والا جب تک وہاں مرجے سے فتوہ نہیں نکلے گا کوئی دہشت کا تنظیم نہیں بنائیں گے شیعہ کا مسئلہ یہ ہے ان کو ڈیویر ہونے سے بچانا بڑا آسان ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبدالقاضر جنانی قبر سے نکل آئے تو بریلویوں کی کیا آلت ہوگی یا امام انیفہ قبر سے نکل آئے دیوبندیوں کی کیا آلت ہوگی وہ کہیں گے آپ تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں شیعہ کے لیے یہ درجہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب ہیں ظاہرہ وہ زندہ امام کی تقلید کرتا ادھر ایک فتوہ نکل ختم ایک چھوٹا کا فتوہ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا تو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی اپروچ کے ہم نے پیسیو ریزیسٹنس کرنا قربانیاں دینی ہارڈ لائنرنی ہونا اتحاد بین المسلمین جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں لو کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں نہیں سرکاری ان کے مزاج میں